بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا پہلا لکچر ہے سٹرکچر انجنیرر سافٹوئر اپلیکیشن لیب کے بارے میں جس میں ہم پڑھیں گے سیپ ٹو تاؤزن سافٹوئر سو what is سیپ ٹو تاؤزن سیپ بیسیکلی is سٹرکچر انیلیسس پروگرام اس سافٹوئر ہم کیا کر سکتے ہیں اس سافٹوئر میں ہم انیلیسس اور ڈیزائن کر سکتے ہیں سٹرکچر انیمنٹس کے like beams, columns, slab trusses, cables, shills etc اس سافٹوئر میں ہم بیسیک انیلیسس کر سکتے ہیں like shear and moment اور اس میں ہم ٹائم history انیلیسس and dynamic انیلیسس بھی کر سکتے ہیں سو آج میں آپ کو صرف سیپ ٹو تاؤزن کا انٹر فیس دکھاؤں گا اس میں ڈیفرنٹ ڈھولز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں سکھاؤں گا ڈھولز وغیرہ جو ہوتے ہیں اچھا سیپ ٹو تاؤزن رہے ہیں سری انپوٹس دیں گے تو اس کا آٹپوٹ جا وہ سی نکلے گا لیکن اگر آپ غلط انپوٹس دیں گے تو اس کا جو آٹپوٹ ہیں وہ بھی غلط ہی نکلیں گے means آپ نے جتنے آقوریٹ انپوٹ دینے تو آپ کو اتنا ہی آقوریٹ ریزلٹ ملے گا لیکن اگر آپ غلط انپٹ دیں گے تو ریجل بھی آپ کو غلط دیں ملیں گے اچھا اب آتے ہیں اس کو یوز کیسے کرتے ہیں یہ میرے پاس ہے سیپ 2000 ورجن 15.1 آپ لوگ اس کو نیٹ سے آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں جو مختلف ورجن سے اس میں سارے تقریباً ایک جیسی کام کرتے ہیں بس تھوڑے سے ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو آپ کوئی سا بھی ورجن نیو لوڈ کر سکتے ہیں اور انسٹال کر سکتے ہیں اچھا باتیں اس کو یوز کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں فائل میں فائل میں ہم نے پھر نیو موڈل میں جانا ہے اگر آپ نے پہلے سی کسی پروجیکٹ پہ کام کیا ہوا ہے تو پھر آپ اپن کلک کر سکتے ہیں لیکن جب پہلے سے کوئی کام نہیں کیا ہوا ہے اور نیو موڈل آپ نے بنانا ہے تو ایف ٹو کلک آن نیو موڈل اس میں اب ہے مختلف قسم کے موڈلز بلینک گریڈ آنلی بیم ٹو ڈی ٹرس ٹری ڈی ٹرس ٹو ڈی فریم وغیرہ وغیرہ اس میں یوزیلی ہم کیا کرتے ہیں ہم گریڈ آنلی جو ہے وہ سیلک کرتے ہیں یہاں سے ہم یونٹس چینج کر سکتے ہیں پاؤنڈ فوٹ کے پینچ تو جو سا یونٹ آپ کو سی لگتا ہے جس پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے وہ یہاں سے آپ سیلک کر سکتے ہیں پہلے سی میں اب پاؤنڈ فوٹ ہی سیلک کرتا ہوں اوکی اور اس کے بعد ہم سیلک کرتے ہیں گریڈ آنلی اوکی اب اس میں ہے ٹو ٹائپ آف گریڈ سیلنڈرکل اینڈ کارٹیجین جب ہم نے کوئی سرکولر یا سیلنڈرکل ایلیمنٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے تو تب ہم نے سیلنڈرکل سیلک کرنا ہے اور نام طور پہ کارٹیجین یہ ہوتا ہے اس میں ہے نمبر آف گریڈ لائنز آپ نے کتنے گریڈ ڈال لیں ہیں آپ ہیں ایکس ڈائرکشن میں وائی ڈائرکشن میں فور فور آپ اپنے پروجیک کے مطابق کچھ بھی آپیں ڈال سکتے ہیں مثال کے طور پہ تین پانچ چار جو بھی ہے میں ابھی اس کو چار ہی چھوڑ دیتا ہوں وائی ڈائرکشن میں بھی چار کوئی چھوڑ دیتا ہوں z ڈائرکشن میں سہل کے طور پہ بھی میں تین کرتا ہوں تین سٹوری اچھا پھر گریڈ سپیسنگ ہے یہاں پہ آپ نے سپیسنگ کتنے رکھنی ہے ایک پانچ سے دوسرے پانچ تک کتنی سپیسنگ ہے تو میں یہاں پہ 12 فٹ رکھتا ہوں ابھی کے لئے 12 ڈائرکشن پچھنی میں اس کو 11 فٹ کر دیتا ہوں اوکے پھر فرس گریڈ لائن لوکیشن یہاں پہ مطلب شروع ہم نے کہاں سے کرنی ہے تو عام طور پہ تو اوریجن جو ہے وہ زیرو زیرو پی ہوتے ہیں تو ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے then we will click ok یہ ہمارے پاس گریڈ لائن بن گئی ہے یہاں پہ 2D view ہے اور ایدر 3D view جو کام ہم یہاں پہ کریں گے تو 3D view میں ہمیں آسانی سے لکھائی دے سکتا ہے اور جو یہاں پہ مختلف قسم کے options ہیں میں ایک ایک کو لکھاتا ہوں آپ کو edit ہے یہاں پہ مختلف قسم کے options ہیں undo, redo, cut, copy, paste, delete وغیرہ, replicate, extrude اس میں ہر ایک کے مختلف قسم کے home functions ہیں تو پھر میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا و ایک کوئی دیکھنا ہے then we will go to view view میں کیا ہے 3D view, 2D view, zoom in, zoom out show grades, show x's وغیرہ options ہیں پھر جو define ہے یا پہ ہم material define کرتے ہیں sections آپ مختلف قسم کی define کر سکتے ہیں frame section, tandem section, cable section, area section جو سیکشن بھی آپ نے ڈیفائن کرنے ہو یہاں سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ماس سورس ہے جائنٹ کنسٹرینڈ جائنٹ پیٹرن وغیرہ یہ بھی مختلف قسم کے آپشنز ہیں ہر ایک کے اپنے اپنی فنکشنز ہیں تو وہ پہ رہستہ رہستہ آپ سیکھ جائیں گے لوڈ پیٹرنز ہیں یہاں پہ ہم کون سے کون سے لوڈز وغیرہ جو ہے وہ کو ڈیفائن کرنے ہو یہاں سے ڈیفائن کرسے تو اور مختلف قسم کے اپشنز ہیں پھر جو ہے ڈرائے ڈرائے میں ہم نے کیا چیز یہاں پہ ڈرائے کرنی ہے پوائنٹ اور لائن ایریا کی مختلف قسم کے تری اپشنز ہیں یہ اپشنز ہے یہاں پہ بھی ہے اور پھر یہاں پہ بھی ہم دے سکتے ہیں یہ والے اپشنز یہاں پہ آسانی کے لئے یہاں پہ ڈائریکلی دی ہوئی ہوتی ہے یہ ہم فریکونٹلی یوز کرتے ہیں اس لئے یہاں پہ دی ہوئی ہوتی ہے تو ہم یہاں سے سیلک کر کے ڈرائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں سیلکٹ پہ سیلکٹ میں ہم نے جو چیزیں ڈرائے کی ہوتی ہیں ان میں مختلف قسم کی چیزیں ہم نے ڈرائے کی ہوتی ہے تو ہم ان میں سے سیلکٹ یہاں پہ کر سکتے ہیں جو سے چیز کو ہم نے سیلکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم آکے وہ چیز دیکھ سکتے ہیں پراپرٹیز میں کرنے یا اکثر پراپرٹیز میں ہوتے ہیں مٹیریل پراپرٹی فریم سیکشن وغیرہ ٹھیک ہے پھر جو ہے اسائن اسائن میں ہم نے کانسٹینٹس اسائن کرنی ہوتی ہے اور مختلف قسم کے لوڈز وغیرہ ہم نے اسائن کرنی ہوتی یہاں پہ تو یہ بہت زیادہ بہت سے اپشنز ہیں تو ان کی یوز یا آپ آہستہ آہستہ سی چلیں پھر انیلائز جو ہے رن انیلیسیز اس میں ہے تو یہ جو اپشن ہے رن انیلیسیز وہ یہاں پہ بھی دیئے ہوتے ہیں یہاں سے ہم ڈائیڈکلی رن کر سکتے ہیں انیلیسیز کو پھر ڈسپلی کے اپشن مختلف قسم کے اپشن ہے ہم نے شیئر فورس ونڈنگ مومن ڈائیگرام یا وہ مختلف قسم کے ڈی فارم شیئرز وغیرہ جو ہم یہاں سے سیلک کرتے ہیں یہ اپشنز یا یہاں پہ بھی دیئی ہوتی ہے ادھر ٹھیک ہے پھر جو ڈیزائن ہے یہاں پہ ہم سیلک کر سکتے ہیں ہم نے کیا ڈیزائن کرنا ہوتا ہے کنکریٹ فریم ڈیزائن سٹیل فریم ڈیزائن زیادہ طور پہ تو ہم کنکریٹ فریم کے ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اپشنز ہے اس میں مختلف قسم کے اپشنز ہیں ٹولز ہیلپ یا آپ سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں اگر کسی فنکشن کو ہم نے جاننا ہوتا ہے تو ہیلپ بھی جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں ایک لائن ڈراغ کرتا ہوں یہاں پہ اچھا پہ سب سے پہلے ہم نے اگر کوئی پراجیک کرنا ہے تو پہلے ہم نے مٹیریل ڈیفائن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں ہم یہ جو مٹیریلز ہیلوں نے دی ہوتی ہے اس میں موڈیفکیشن کر سکتے ہیں مثال کی طور پہ اس کو سیلک کر کے ہم پھر موڈیفائی شو مٹیریل سیلک کرتے ہیں تو یہاں پہ مختلف قسم کے اپشنز ہیں اس میں موڈیفکیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ہم نے نیو مٹیریل ڈیفائن کرنا ہے تو پھر ہم نے یہاں پہ ایڈ نیو مٹیریل پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے کون سے مٹیریل ڈیفائن کرنا ہے مثال کی طور پہ کنکریٹ کرنا ہے یہاں پہ مٹیریل ٹائپ میں ٹھیک ہے پھر سٹینڈر کسٹمری یوزر تو کسٹمری بھی چھوڑ دیتے ہیں گریڈ کون سے ہم نے یوز کرنا ہے اس کا تو مثال کی طور پہ 3000 PSI ہم نے کرنا ہے اوکی پھر اس کو ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں آسانی کے لیے صرف جو آپشن ہم نے ڈیفائن کی ہوتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اوکی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر مختلف قسم کے سیکشنز ہم یہاں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں فریم سیکشنز اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں پھر الحال کیلئے تو آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے پھر اگلے لفچر میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیم کولم فریم وغیرہ ڈسکس کریں گے اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کے سیکشن میں لکھ لیں میں کوشش کروں گا جواب دینے کا تب تک اللہ تعالیٰ سلام علیکم